موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل آپ سے قیامت کے قریب کیا ہوگا کی سیریز میں کچھ حدیث مبارکہ اور ان کی شرح شیئر کی تھی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں جس روایت سے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے چاندی کے ستونوں کی شکل میں قیع کر دے گی الٹی کر دے گی بار نکال دے گی تو قاتل آئے گا کہے گا کہ میں نے اس میں قتل کیا اور رشتے توڑنے والا آئے گا تو کہے گا کہ میں نے اس کے لیے اپنے رشتے توڑے اور چور آئے گا تو کہے گا اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کاتے گئے اس جملے کو ایکسپلین کروں گا میں اور آخری بات جو اس روایت میں ہے پھر وہ لوگ یہ سب کو چھوڑ دیں گے تو اس میں سے کچھ نہ لیں گے یعنی اندازہ کریں کہ سونے چاندی کے امبار لگے ہوں دھیر لگے ہوں ایک شخص جو اس کے حصول کے لیے پہلے قتل کرتا تھا وہ آئے گا جو اس کے حصول کے لیے رشتے توڑ دیتا تھا وہ آئے گا جو اس کے حصول کے لیے چوری کرے گا وہ آئے گا یہ سب آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو بڑی بے وقت شہ ہے اس کے لیے ہم نے یہ سارے کام کی اور اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے یعنی انسان سنتا ہے تو سوچتا ہے کہ ایسا کیسے ہوگا آئیے اس کی جو پہلی بات ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقیو الارض افلاذا یہ جو ہے افلاذا یہ فلاذ جو ہے یہ جمع ہے اس کا واحد ہے فلاذا معنی کیا ہوتا ہے اس کا ٹکڑا جگر کے ٹکڑوں سے مراد ہے زمین کا خلاصہ اس سے مراد ہے سونے چاندی کے دفینے یا کانے یا دیگر معدنیات یا زمین کی پیداوار گندم وغیرہ جس سے سونا چاندی حاصل ہو سب اس میں شامل ہے صرف مراد سونے چاندی نہیں ہے اس سے وہ چیز بھی مراد ہے جس کو آپ لیکوڈ کیش کہتے ہیں وہ چیز بھی مراد ہے جو لیکوڈ کیش کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے تو اس کی شرعہ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ آیاء کریمہ ہے قرآن کریم کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَثْقَالَهَا زمین نکال کے پھینک دے گی اپنی چیزیں باہر تو ممکن ہے کہ حدیث بلکل ظاہری معنی پر ہو اور زمین سے سونے چاندی کی سلاخیں نمودار ہو مگر علماء کہتے ہیں کہ پہلے معنی زیادہ قبی معلوم ہوتے ہیں کہ سونے چاندی بھی اور وہ چیزیں بھی جس سے سونے چاندی حاصل کیا جاتا ہے تو ان معنی سے یہ پیش گوئی جو ہے اس کی طرف اگر آپ بڑھیں تو ایک طریقے سے پوری ہو چکی ہے کہ اب زمین سے پیداوار بے شمار ہو رہی ہے اب دیکھیں نا ولایتی کھادیں آ رہی ہیں پاکستان انڈیا میں پھر پانی کے ذریعے سے عرب کے علاقوں میں ویرانوں میں آباد زمینیں جو غیر آباد تھی انہیں آبادیوں میں تبدیل کیا جارے لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا جس کی طرف حدیث مبارکہ میں مکمل طور پر اشارہ ہے لیکن سلولی ان گراجولی وی ار موونگ توورڈز ایٹھ ٹائم آئیستہ آئیستہ اس وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی پیداوار بہت بڑھ چکی ہے مگر آخری معنی جو ہے اس کی طرف آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو اب دیکھیں نا جو دوسری بات اس میں ہے کہ جو قتل کرنے والا قاتل ہے جو رشتے توڑنے والا ہے اس وجہ سے جو چوری کرنے والا ہے اس وجہ سے کہ اسے مال و ذر ملے گا وہ جب آئے گا اور کہے گا کہ اس کی وجہ سے یعنی وہ اس چیز کو بڑا حقیر جانے گا ان چیزوں کو حقیر جانے گا اب یہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان چیزوں کو لوگ حقیر جاننا شروع کر دیں وہ اس کو حقیر جانے گا اس کی بہتات انہیں معمولی معلوم ہوگی تب یہ مجرمین افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ افسوس اس حقیر چیز پر ہمارے آزاں کاٹے گئے لیکن یہ وقت ابھی جیسا میں نے آپ سے کہا محدثین کہتے ہیں مفسرین شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ وقت ابھی نہیں آیا لیکن اگر دولت کی زیادتی ایسی ہوتی رہی جیسا کہ ہو رہی ہے تو وقت دور نہیں آ جائے گا اچھا اب جو تیسری بات اس روایت میں آتی ہے پھر وہ لوگ یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے اس میں سے کچھ نہ لیں گے یعنی یہی چور وغیرہ اس سونے چاندی کو ہاتھ نہ لگائیں گے یہ وقت بھی ابھی نہیں آیا ابھی تو خوب دھڑاکے سے چوریاں بھی ہو رہی ہیں رشوت خوریاں بھی ہو رہی ہیں کرپشن بھی ہو رہی ہے اور جو ہے پریس کانفرنسز ہوتی ہیں اور سامنے جو صحافی بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کو لفافیں مل چکے ہوتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہوں کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں بارال اینیوی اب آگے چلتے ہیں اگلی روایت دیکھتے ہیں جس میں صحیح مسلم ہی کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے والذین نفسی بیدیہی لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل علی القبر فیتمرغ علیہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس ذات پاک کی قسم کے دنیا نہ جائے گی نہ ختم ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر سے گزرے گا تو وہاں لوٹے گا اور کہے گا وَيَقُولُوا يَا لَيْكَنِ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُوا إِلَّا الْبَلَى کہ وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا اور نہ ہوگا اس میں دین سوا بلا کے اب اس پہ بات کرتے ہیں یعنی کہ پہلی بات کہ جب وہ لوٹے گا اور افسوس کرے گا کہ دنیا میں فتنے اور آفتے اور بلائیں اس قدر زیادہ ہوگی کہ لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دینے لگیں گے وہ وقت آئیس آئیس تشروع ہو رہا ہے میرے پاس ایوری ویک ایسے لوگوں کے میسجز آتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اللہ نے زندگی نعمت کے طور پہ دی ہے اسے ضائع کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت سوچنا بھی مت یاد رکھو کسی انسان کی جان پر اس کے اٹھائے جانے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہاً اتنا ہی بوجھ پڑتا ہے جتنا انسان اٹھا سکتا ہے ہم جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم شکر گزار نہیں جب ملتا ہے تب شکر نہیں کرتے جب جھٹکا آتا ہے تو تڑپتے ہیں اور ناشکرے ہو جاتے ہیں پہلے بھی ناشکرے ہی تھے اب وہ چیز بڑھ چڑ کے زور سے بولنے لگتی ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں ملائی کچھ نہیں اللہ اکبر تم نے پھر دیکھا ہی کچھ نہیں ذرا دیکھو تو صحیح اپنے آپ پر اپنی جان پر کہ تمہیں نعمتوں میں اللہ نے تول کے رکھا ہے لیکن وہی بات ہے ہم محرومیوں کو روتے رہتے ہیں نعمتوں سے نظریں ہٹائے رکھتے ہیں یہی ناشکری ہوتی ہے دیکھو نا اللہ نے جسے آنکھ دی ہے اس سے پوچھو جس کے پاس نہیں ہے جسے دو دی ہیں اس سے پوچھو جس کے پاس ایک نہیں ہے جس کے پاس دانت نہیں ہے اس سے پوچھو کہ دانت کیا نعمت ہیں جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھو کہ ہاتھ کیا نعمت ہیں یہ جسم ہی اتنا نعمتوں سے بھرا ہوا ہے جو سن نہیں سکتا اس سے پوچھو کہ جو سن سکتا ہے اس کو اللہ نے کیا نعمت سے نوازا ہے یہ تو وہ نعمتیں جو ظاہر میں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں اور اس کے علاوہ اور کتنی ہی نعمتیں ہیں ایک آدمی اگر سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اسے پوچھو جسے ساری دنیا بے وقوف کہتی ہے ایک انسان اگر کوئی قصب محنت سے اپنی طاقت سے کما سکتا ہے تو اسے پوچھو جسے اللہ نے یہ ظاہری طاقت سے محروم رکھا ہے کسی کا حافظہ اچھا ہے مختلف انعمتیں اللہ نے بانٹ رکھی ہیں ابھی تک ہم نے ان جوہروں کو تلاش نہیں کیا جو ہماری ذات میں ہیں ہم پہلے ہی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں we have to think out of the box یہ جو ڈبا ہے نا اسے بار نکل کے سوچنا ہوگا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اشرف المخلوقات ہے تو اس لیے آفتوں اور بلاؤں سے گھبرانا نہیں ہے اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ امت یہ وہ امت ہے جسے اللہ تعالی نے علم کثیر عطا کیا ہے اور اس علم میں یہ علم بھی موجود ہے کہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوق بنایا ہے خلیفہ بنایا ہے یہ کیسا خلیفہ ہے کہ جو مشکلات سے بھاگتا پھر رہا ہے یہ بھگوڑا خلیفہ ہے کیا نہیں یہ بھگوڑا خلیفہ نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ شیر تو ہے پر ابھی سرکس کا شیر بنا ہوا ہے اسے خبر ہی نہیں کہ یہ شیر ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ دھاڑ بھی سکتا ہے اس لیے اپنے آپ کو پہچانو اپنے جوہروں کو پہچانو اور ہر چیز کے لیے ایک وقت معین ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے آپ نے یہ نہیں سیکھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آپ نے یہ نہیں سیکھا صرف واقعے ہم نے پڑھنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں اس سے سبق بھی تو حاصل کیے جاتے ہیں یہ انبیاء کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کبھی آگ سے گزرنا پڑتا ہے کبھی فرعون سے ٹکر لینی پڑتی ہے کبھی سلمان علیہ السلام اور دعود علیہ السلام کو جیسے قوم نے ستایا تھا ایسی قوم ستاتی بھی ہے برادریہ ستاتی ہیں لوگ ستاتے ہیں تنگ کرتے ہیں پر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ٹٹے رہتے ہیں وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ مسائب و علام میں شکر گزاری کی زندگی گزارتے کیوں ان کے آگے انبیاء اکرام کی زندگیاں مشعل راہ ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی اس لئے تو اللہ نے یہی فرمایا نا قرآن میں کہ حضور کی عصوہ حسنہ میں تمہاری زندگی کے ہر پہلو کا جواب موجود ہے ہم پڑتے نہیں ہم جانتے نہیں ہم سنتے نہیں ہم غور نہیں کرتے ہم نے غزوہ بدر پڑی تو ہے سنی تو ہے سمجھی نہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑا تو ہے سنا تو ہے پر سمجھا نہیں ہم نے اپنے آپ کو چند دیواروں میں بند کر لیا ہے اور اس سے آگے دیکھنا نہیں چاہتے کبھی کھڑکی نہیں کھولتے دیواروں میں کھڑکی کھولیں گے تو نظر آئے گا نا باہر ہے کیا اس لئے اس لئے اپنے اندر یہ جو ایک ڈپریشن ہے اداسی ہے افسردگی سے باہر نکلو تو یہ وہ زمانہ ہوگا جس کی طریف حدیث نشاندہی کرتی ہے کہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہو کے یہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ یہ تمنائیں ان پر ہوں گی کہ جو چلے گئے ان کو اپنے سے بہتر جانیں گے اور قبر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اس قبر میں کاش ہم ہوتے تو ان آفتوں اور بلاؤں سے بچ جاتے اچھا ساتھ یہ وضاحت بھی ہے کہ یعنی اس لوٹنے والے تمنا کرنے والے میں دین کا شائبہ نہیں ہوگا یہ بزرگانے دین کی قبروں پر سے گزر کے نہیں کہیں گے کہ کاش ہم ان کے زمانے میں ہوتے ان کے ساتھ چلے جاتے ان کی صحبت و سنگتوں میں ہوتے نہ نہ وہ دین کی وجہ سے آرزو نہ کرے گا بلکہ وہ فتنوں میں مبتلا ہوگا انہا انہی دنیاوی مصیبتوں کی وجہ سے وہ یہ آرزو کرے گا اس کا ایک مطلب تو علماء نے یہ بیان کیا ہے اور ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ زمین پر اس وقت دین نہ رہے گا فتنے ہی فتنے بلائیں ہی بلائیں ہوں گی وہ زمانہ وہ ہوگا جب زمین دین سے خالی ہو جائے گی یعنی قیامت کے قرب کا زمانہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے باہر انگلی روایت کی طرف چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یہاں تک تخرج النار من ارض الحجاز کہ زمین حجاز سے ایک آگ اٹھے گی جو بسرہ کے اونٹوں جو بسرہ کے اونٹوں کی گردن چمکا دے گی اس پر حجاز کی آگ پر میں آپ کو ایک پورا درس دے چکا ہوں تو یہاں پہ اختصار سے بیان کروں گا بعض چیزیں یہ متفقون علیہ روایت بخاری اور مسلم کی تو اس آگ کے متعلق شارحین کے تین اقوال ہیں ایک یہ کہ اس آگ سے مراد فتنہ و جنگ تاتار کی آگ مراد ہے جس کا زیادہ زور بغداد میں رہا دوسرا یہ کہ اس آگ سے مراد واقعی آگ ہی ہے مگر وہ قریب قیامت نمودار ہوگی تو یہ اس کا دوسرا قول ہے علماء کا تیسرا قول یہ کہ آگ سے مراد آگ ہی ہے مگر یہ واقعہ ہو چکا ماہ رجب تیسری بلکہ چھ سو تیس ہجری میں یہ بیرون مدینہ منورہ جو ایک نہایت خطرناک آگ آئی اس پر بڑی تفصیل سے میں آپ کو درس پہلے دے چکا ہوں حجاز کی آگ کے زمین میں کہ باون دن تک وہ آگ رہی یہ آگ پتھروں کو جلا کے راک کر دیتی تھی مگر درخت اس سے نہ جلتے تھے ایک بڑا پتھر جنگل میں تھا جس کا نصف حصہ حرم شریف سے باہر تھا اور نصف حرم شریف کے اندر تھا اس آگ نے اس کا بیرونی حصہ جلا دیا مگر اندرونی حصہ نہ جلا سکتا اس آگ کی گرمی مدینہ منورہ میں نہ ہی پہنچی تھی وہاں تھنڈی ہوایں چلتی تھی باہر سخت گرمی تھی رات کو اس کی روشنی سورج کی طرح ہوتی تھی جس سے اہل مدینہ اپنے کام کاج کرتے تھے مکہ معظمہ میں اس کی روشنی دیکھی گئی یمامہ میں اور بسرہ میں اس آگ کی روشنی دیکھی گئی اہل مدینہ نے تنگ آ کر رودہ متحرہ پر دعا کی تو وہ آگ جانب شمال چلی گئی اور مدینہ محفوظ رہا مرقات میں بڑی تفصیل سے معاملہ موجود ہے اور دوسری کتابوں میں جس پر میں نے آپ کو درس دیا حجاز کی آگ کا درس جو ہے نا وہ آپ سن لیں اس میں اس آگ کے بارے میں اگین میں نے بڑا مختصر ادھر بھی بتایا اور آگے آپ کو ریفرنس دے دیا کہ کہاں پر اور تفصیل سے مل جائے گا بارال قوی تر یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ قوی تر یہ ہے کہ واقعہ ہو چکا ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوا تو اس میں علماء میں ذرا اختلاف رائے ہے کیونکہ تفہیم حدیث میں اختلاف ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ علامات سغرہ میں سے ہے کہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگی بعض کچھ کا اور جہان ہے بارالاللہ علموہ السواب اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے اس کے علاوی ہیں کہ قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے اولو اشرات سعیتی نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب کہ قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر دے گی تو یہاں آگ سے مراد دوسری اور آگ ہے شارحین لکھتے ہیں جو قریب قیامت نکلے گی حجاز ہی کی آگ نہیں ہے جو پچھلی روایت میں تھی تو پچھلی حدیث میں جس آگ کا ذکر ہے وہ حجاز سے متعلق ہے ادھر جو اس آگ کا ذکر ہے تو لوگوں کو اپنے گھروں سے وہ نکالے گی نہیں یہ آگ تو گھروں سے نکال دے گی لوگوں کو اور بعض شارحین نے فرمایا کہ اس آگ سے مراد آگ نہیں بلکہ کوئی بہت بڑی جنگ ہوگی جنگ عظیم ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے بھاگ جائیں گے لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ توجیہ ٹھیک نہیں ہے پہلی توجیہ ٹھیک ہے کہ یہ آگ اتنی شدید ہوگی کوئی جنگ نہیں ہوگی بلکہ آگ ہی اپنے اتنی شدید ہوگی جیسے ظاہری معنی میں ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دے گی اب آپ نے خیر بہرحال ہمارے اس امریکہ میں کیلیفورنیا میں اتنی زبردست آگ لگتی ہے جنگلوں میں وہ لوگ جو کیلیفورنیا میں رہتے ہیں بعض لوگ جو میرے چینل پر بھی ہیں سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی شدید آگ ہوتی ہے جو کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگتی ہے تو بہرحال اس طرح کی آگیں آگ جب لگتی ہے نا تو پھر وہ بڑی مشکل سے بجتی ہیں تو سوچے یہ آگ تو نشانی ہوگی قیامت کی قریب تو وہ سوچے کس پیمانے پہ لگے گی وہ کہ لوگ اپنے گھروں سے بھاگ جائیں گے ایسی آگ ہوگی تو اول کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی بڑی علامات میں پہلی علامت یہ ہوگی باقی علامات اس کے بعد نمودار ہوں گی گویا یہ آگ جو ہے یہ علامات کا پیش خیمہ ہوگی کہ آنے اب شروع ہونے والی ہیں باقی علامات اچھا اسی طرح ترمزی شریف میں ایک روایت آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمانہ جلد گزرنے لگے گا تو ایک سال ایک مہینے کی طرح اور ایک مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ ایک دن کی طرح اور ایک دن ایک گھڑی کی طرح اور گھڑی آگ سلگانے کی طرح تو اس سے پھر شالحین حدیث کہتے ہیں کہ یا اس طرح جلد گزرے گا زمانہ اور وقت میں برکت نہیں رہے گی انسان ایک کام بھی نہ کر سکے گا کہ دن ختم ہو جائے گا اب آپ دیکھیں نا اس طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ ایسی جلدی 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 گزر رہا ہے پچھلی تصویریں اٹھا کے دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کیسے گزر گئے پانس سال یہ دس سال کیسے گزر گئے یہ تو ایسے لگا کہ لمحے بھر میں گزر گئے ابھی تو ہم یہاں تھے تو یہ مسئیبتوں اور آفتوں میں دنیا میں ایسے جکڑ گئے ہیں کہ وقت میں سے برکت اٹھ گئی ہے راتوں کو لیٹ لیٹ جاگنا صبح لیٹ لیٹ اٹھنا تو آدھا دن تو گزر گیا آپ کا برکت کا وقت تو گزر گیا جو صبح کام شروع ہوتے وہ برکت والے ہوتے تو بہرحال مسئیبتوں اور آفتوں میں مبتلا لوگ انہیں وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا مسئیبت کا زمانہ اگر احساس کیا جائے تو دراز تو بیسیکلی جو ہے وہ آپ کو بڑا لمبا محسوس ہوتا ہے لیکن اگر احساس ہی نہ رہے میں مسئیبت بھی اور احساس نہ ہو تو پھر انسان ایسے بھاگم بھاگ میں لگا رہتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی یا پھر عیش و آرام میں لگا رہتا ہے مصروف رہتا ہے اس کو وقت کا احساس نہیں اس کو احساس ہی نہیں ہوتا نا جب احساس سے آری ہو جائے نا انسان تو پھر بہت ساری مسئیبتیں جو ہیں وہ اس کو گھیرتی ہیں ان معنوں میں جن معنوں میں یہاں بیان کیا گیا ہے اچھا پھر جو ہے اس کے اندر ایک سال ایک مہینے کی طرح اور ہفتہ مہینہ ہفتے کی طرح پھر یہی ہے کہ جلدی جلدی معاملات گزرتے رہتے ہیں تو یہاں پر جو سعید ہے نا اس سے یہ مراد جو ہے پل یا سیکنڈ یا گھڑی نہیں بلکہ کم سے کم یہاں سعید سے مراد گھنٹے کی بات ہو رہی ہے تو اسی لیے جو ہے یہ لفظ سعید کا اطلاق عربی زبان میں مختلف اس الفاظ میں مستعمل ہوتا ہے اچھا اب اگلی روایت دیکھ لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو جہاد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل بھیجا تو ہم واپس ہوئے تو ہم نے کوئی مال غنیمت حاصل نہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے چہروں میں مشقت محسوس کی تو ہمیں کھڑے ہوئے پھر فرمایا الہی نے میرے حوالے نہ کر کے میں ان سے دور ہو جاؤں گا اور انہیں ان کے نفسوں کے حوالے نہ کر کے ان سے آجز ہو جائیں گے اور نہ انہیں لوگوں کے سپرد کر ورنہ وہ ان پر دوسروں کو ترجیح دیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا پھر فرمایا اے ابن حوالہ اے ابن حوالہ جب تم دیکھو کہ خلافت زمین مقدس میں اتر گئی تو زلزلے اور رنج و غم اور بڑے بڑے کام قریب ہو جائیں گے اور اس دن قیامت زیادہ قریب ہوگی با مقابلہ میرے اس ہاتھ کے تمہارے سر سے یہ روایت سننے ابی دعوت کی یہاں پر ختم ہوتی ہے لیکن اس میں بہت سارے نکات ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے تو حضرت حوالہ جو ہیں یہ عبداللہ ابن حوالہ ہیں یہ صحابی رسول ہیں قبیلہ بنی عزد سے آپ کا تعلق ہے شام میں آپ کا قیام رہا گو کہ آپ سے صرف تین حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے اور یہ جو کہا کہ ہم جہاد کے لیے پیدل بھیجا کیونکہ اس وقت سواریاں موجود نہ تھی بہت تنگی کا زمانہ تھا عسرت کا زمانہ تھا یہ سریع تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے تھے اور اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ نہ تو شہید ہوئے نہ زخمی ہوئے نہ دشمن پر فتح حاصل کی امن و امان سے واپس لوٹے مگر کامیاب نہ لوٹے کیونکہ مال غنیمت کو یہ ہاتھ نہ لگا یہاں جو جہد ہے جس کی طرف حضور نے اشارہ کیا کہ چہروں پر مشقت کے آثار تھے وعرف الجہد فی وجوہنا ہمارے چہروں پر تو یہاں جہد سے مراد ہے بھوک سفر کی تکلیف اور ساتھ میں ناکام ہونے کی ندامت و شرمندگ یہ سب مراد ہیں اگر انسان کامیاب لوٹے تو سفر و بھوک کی مشقتیں بھول جاتا ہے ناکام لوٹے تو مشقتیں دگنی معلوم ہو جاتی ہیں تو پھر جو اگلا نکتہ یہاں پر ہے کہ الہی انہیں میرے حوالے نہ کر کے میں ان سے دور ہو جاؤں گا یعنی اگر تُو نے انہیں مجھ پر چھوڑ دے تو اور تُو میری مدد نہ کرے بلکل میرے سپرد کر دے تو میں انہیں تو کیا اپنے آپ کو بھی سمال نہیں سکتا کیونکہ انسان جو ہے وہ بندہ ضعیف ہے اور اگر تُو میری مدد کرے پھر انہیں میرے سپرد کر دے تو یہ تو کیا تیری مدد سے دونوں عالم کو سمال لوں گا دیکھیں نا یوسف علیہ السلام نے قید کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمام جہان کو پال لیا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ دینے والا ہے اللہ معتی دینے والی ذات اللہ کی ہے وَأَنَا الْقَاسِمُ اور باٹنا اللہ نے میرے ہاتھ رکھا ہے تو قیامت میں سب کی شفاعت حضور کریں گے آج حضور سب کے سلام عرض معروض سن رہے ہیں ہم جیسے کروڑوں حضور کے نام پر پڑھ رہے ہیں مگر یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہے لہٰذا یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو بیان ہے اس کے اندر عاجزی ہے ان کے ساری ہے کہ باری تعالیٰ دینے والی ذات تو تیری ہے اور اگلا نکتہ اور انہیں ان کے نفسوں کے حوالے نہ کر کہ یہ ان سے عاجز ہو جائیں گے یعنی کہ دیکھو نا آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں انسان جو ہے وہ جب صرف اپنے نفس کے حوالے ہو جائے تو پھر بات اس کو سمجھ میں آتی نہیں قرآن کریم کیا کہتا ہے دیکھو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِينَ فَعَوَّا وَلَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهَ مسئلہ بڑا واضح ہے کہ انسان اپنی ذات کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان ہاں مگر جو اللہ چاہے تو اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہو اکبر ورنہ ہم تو کسی کام کے نہیں اور یہ بھی فرمایا اور نہ انہیں لوگوں کے سپورت کر دے ورنہ وہ ان پر دوسروں کو ترجیح ہی دیں گے یعنی ہمارے عامال کا بھی یہی آل ہے کہ رب کریم کرم کرے تو ہم نیک عمل کریں گے اور اگر ہمیں چھوڑ دے تو ہم تو نفس جو ہے مارا ہے بدعقیدہ ہو جائیں گے بدعقیدگیوں کے گڑے میں گر جائیں گے بدعقیدگیوں کے گڑوں میں گر جائیں گے دھیلے پڑ جائیں گے خود تو گریں گے دوسروں کو بھی ساتھ گرائیں گے آپ دیکھتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں زندگی میں بھی سوشل میڈیا پر بھی اور مختلف جگہوں پر بھی جو خود بھی گمراہ ہیں اور اپنی تمام تر طوانائی لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگا رہے ہیں اور اپنے تائیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور ان کو ماننے والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں تو اب یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی اور وہ کس دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ اس طرح کہ ان کا حق مار کر اپنا آپ لیں گے یا دوسرے نا اہلوں کو دیں گے انہیں محروم کر دیں گے اب اگلا نکتہ جو یہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا پھر فرمایا کہ اے ابن حوالہ جب تم دیکھو کہ خلافت زمین مقدس میں اتر گئی ہے تو زلزلے اور رنج و غم اور بڑے بڑے کام قریب ہو جائیں گے اور اس دن قیامت زیادہ قریب ہوگی بمقابلہ میرے اس ہاتھ کے تمہارے سر تو اس کے متعلق پھر علماء لکھتے ہیں کہ یعنی جب بیت المقدس کو مسلمان فتح کر لیں گے اور اسے دار الخلافہ بنا لیں گے کہ بادشاہ اسلام وہاں ہی رہیں گے یہ قریب قیامت کا زمانہ ہوگا اب تک جو ہے اب دیکھیں اب کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تو نہیں ہے بلکہ دور جاتا معلوم ہو رہا ہے اور دار الخلافہ جو ہے وہ اس کے لئے تو خلافت کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو دار الخلافہ بنے گا تو اب وہ وقت آئے گا کہ یہود سے قبضہ چلا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی یہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور دار الخلافہ ہوگا تو یہاں پر پھر وہ زمانہ آئے گا کہ قیامت کا قرب ہوگا اور پھر اس کے بعد زلزلے اور رنج و غم اور بڑے بڑے کام قریب ہو جائیں گے اور اس دن قیامت زیادہ قریب ہوگی بمقابلہ میرے اس ہاتھ کے تیرے سر یعنی کہ بامانی رنج و غم اور وسوسے یعنی اس زمانے سے ان کو چین نہ رہے گا بڑے کاموں سے مراد ہے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں اچھا اسی طرح انشاءاللہ تعالی پھر اگلی نشست میں کچھ اور روایتیں اور ان کی تشریحات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں